اسلام علیکم ویکنڈ شو ویڈ ڈاکٹر سنیا بشیر کے ساتھ ایک بار پر ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جس طرح کہ میں ہمیشہ سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آگاز جو ہے وہ آپ لوگوں کے شکلیہ کے ساتھ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا ہمیں سپورٹ کیا اتنا ہم پہ ٹرسٹ کیا اور ان پروگرامز کو اتنا پسند کیا تو ان سب چیزوں کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ اور زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ایک عام انسان کے لیے کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ میری آواز ایک عام انسان تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو سمجھ کے اپنی ضیابتی اس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی زیادہ ان کے لیے جو ہے وہی مضبط کرتاہ دا کر رہی ہے اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ بہت سارے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے بہت سارے مریض جو مجھے فالو بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ جو انلائن کانسلٹیشن کا جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے وہاں سے وہ الحمدللہ اپنی شگرز کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ٹاپک جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ضیابتی کے ساتھ جتنی بھی پرابلمز جتنے بھی مسائل آپ کو ہیں ان میں ہم ان کو سالف کرنے میں ان کو حل کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکیں تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپٹیمبر کا مہینہ ہمارا ڈائیبیٹیز نیروپیتی کا تھا اور نیروپیتی کی جہاں بات آتی ہے وہاں ذہن میں صرف اور صرف فٹ ہی آتا ہے کہ سن ہو جانا یا پاؤں میں تکلیف ہونا لیکن مجھے امید ہے کہ میرے تمام فالوورز جو میرا ڈائیبیٹیز نیروپیتی کا انٹرڈکشن اٹینڈ کر چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ نیروپیتی کہاں کہاں تک انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہے اور کیسے کیسے کرتی ہے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارا سسٹم ہے جو ہمارا ایک روزانہ کا استعمال والا سسٹم ہے وہ ہے آپ کا نظام حازمہ جی ہاں یہ ڈائیبیٹیز نیروپیتی آپ کے حازمہ کے نظام کو حزم کے نظام کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے مریض اس بات کو جانتے نہیں ہیں وہ لا علم ہیں انہیں یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ یہ جو سمٹمز کون گون سے سمٹمز ہیں جیسے کہ میں اپنی پوسٹ کے ذریعے یہ بات کافی حد تک شیئر کر چکی ہوں کہ نظام حازمہ کے مسائل ایک ضابطیز کے مریض کو کس کس طریقے سے ہو سکتے ہیں جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تضابیت کا شکار ہونا مو کا ٹیسٹ نمکین یا کڑوہ محسوس ہونا ٹھیک ہے میں وہ تمام علامات کا ذکر کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈائیبیٹیز نیروپیتی کی ہی علامت لیکن ہمارے وہ تمام مریض جن کی شگرز کنٹرول میں نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک بات ریپیٹ کر رہی ہوں بار بار کہ دیکھیں ہر مسئلے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں صرف شگر ہی وہ نہ ہم اسے بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ جتنے میں علامات بتا رہی ہوں آپ بہت زیادہ گھبرا جائیں لیکن ہاں آپ اس چیز کو فوکس ضرور کریں کہ اگر آپ کی شگرز کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کو یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو تمام چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی جس پہ عمل کر کے آپ اپنے اس نظام حازمہ کے مسائل کو بہت حد تک جو ہے وہ قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو بات ہی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون کون سی علامات ہیں جو کہ نظام حازمہ کو متاثر ہونے سے وہ ہو رہی ہیں ضیابتی اس کے مریض کو تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسیڈیٹی یعنی کہ تہذابیت کا شکار ہونا سینے میں جلن کی شکایت ہونا ٹھیک ہے موہ میں کڑوا پانی موہ میں کھٹا ٹیسٹ ذائقہ ہو جاتا ہے نمکین ذائقہ ہوتا ہے اکثر مریض ہمیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ موہ کا جو ذائقہ ہے وہ بڑا عجیب سا رہتا ہے نمکین ذائقہ کڑوا ذائقہ کھٹا پانی آنا یہ ایک علامت ہے اور یہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا چکے ہوں کہ ضیابتی اس کے مریضوں میں گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز گرڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو لوگ گرڈ کو نہیں جانتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کروں گی کہ ڈیابیٹیز ٹیلیکیر کا سوشل میڈیا کا پیج ہے ڈیابیٹیز ٹیلیکیر کے نام سے ہی آپ اس پہ جائیے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو ڈسکس کیا ہوا ہے سیکنڈلی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ضیابتیز کے جو مریض ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کا جو نظام حازمہ متاثر ہوتا ہے اس میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں گیسٹرو پریسز لیکن ایک عام آدمی اسے کیسے جانتا ہے کہ اس کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مجھے سینے پہ ایک بھراوہ محسوس ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا میرا کھانا یہاں پر پڑا ہوا ہے مجھے طلب نہیں ہے مجھے بھوک ختم ہو گئی کیونکہ مطلب میں کھانا ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہی پر پڑا ہوا ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ مجھے یہی پر ظاہر ہے جب آپ کا کھانا حضم ہی نہیں ہوگا اور جب کھانا محسوس ہوگا فلنس کا احساس ہوگا بھاریپن کا احساس ہوگا تو آپ بتائیے خود سوچئے imagine کریں کہ جب ایک کھانا آپ نے تھوڑا تکھایا ہے وہ آپ کا حضم ہی نہیں ہوا ہے ٹھیکے جب وہ کھانا یہاں پر پڑا ہوا ہے تو آپ کو اگلا کھانا کھانے کا دل نہیں ہوگا ٹھیکے آپ کو مطلی جیسا ہوگا آپ کو الٹی جیسا ہوگا ٹھیکے اور بہت سارے دوسرے مسائل جس میں گیسز کی شکایت ہو جانا بتا کیا توڑا تھا آپ یہاں پر فیزیولوجی سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک انسان کو اپنی بیماری کے بارے میں پتا ہو کہ وہ ایسے ہو رہا ہے تو وہ اس کی علاج میں جو ہے وہ خود اس کا اپنا رول بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ٹھیکے کھانا کھانے کی نالی سے گزر کے میدے میں آتا ہے جب میدے میں کھانا پہنچتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ میدے کا مو بلکل بند ہوتا ہے جب میدے میں کھانا پہنچتا ہے تو وہ سگنلز ہمارے برین کو جاتے ہیں میدے میں آپ کا پورا نروس کا نسوں کا جال بچھاوا ہوتا ہے ہمارے ہر سسٹم کو اسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ نسیں سگنلز دیتی ہیں تو جب سٹمک میں جب میدے میں کھانا آتا ہے تو نسیں سگنل برین کو دیتی ہیں اور سٹمک کی جو مو بند ہوتا ہے جو میدے کا جو مو بند ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ کھلتا ہے تو ہمارا کھانا نیچے چھوٹی آنٹ میں آتا ہے اور چھوٹی آنٹ سے پھر پورے جسم کو ملتا ہے اور جو آپ کا ویسٹج ہوتا ہے وہ بڑی آنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ سٹول کے ذریعے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے یہ ایک نارمل ہمارے حازمے کا پروسیجر ہے یہ بات آئی ہوپ کہ اگر جتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا کھانا حضم کیسے ہو رہا ہے یا ہمیں کھانا ہم کیسے کھا رہے ہیں وہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں ایک زیابتیز کا مریض اس کی نصے متاثر ہوئی ہیں یا پھر اگر وہ ایک زیابتیز کا مریض نہ صرف نصے متاثر ہوئی ہیں بلکہ وہ مٹاپے کا بھی شکار ہے very very important thing کہ ایک زیابتیز کا مریض نظام حازمہ اس کا خراب ہونے میں نہ صرف اس کی بڑی ہوئی شگر بلکہ اس کا بڑا ہوا وزن یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے نظام حازمہ کو متاثر کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وزن بڑھا ہوا زیادہ شگر انکنٹرول زیادہ حازمہ خراب وزن بڑھا ہوا حازمہ خراب شگر مزید انکنٹرول تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے point to be noted آپ یہ نوٹ کر لیں کیونکہ آگے جب میں آپ کو tips بتاؤں گی تو آپ نے ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو یہ بات سوی میں آگئی اب ہوتا کیا ہے گیسٹروپیریسز میں کیا ہو رہا ہے میں گیسٹروپیریسز کی بات کر رہی دی کہ یہاں پر جب نسے اپنا سگنل دینے میں ناکام ہو جاتی ہیں بکاوز آف ڈائیبیٹیز آنڈ ڈوبیسٹی بکاوز آف یور مٹاپا آنڈ کنٹرول شگر اب کیا ہے وہ سگنل نہیں دے رہی تو کھانا آپ کا مہدے میں پڑھا ہوا ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کھانا آیا ہے کوئی سگنل دینا ہے اب جب کھانا میدے کی جو سائز ہے وہ ہماری چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے جب کھانا آپ کا میدے کے اندر پڑھا ہوا ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کو وہ سمٹمز کریٹ کرتی ہیں جس میں آپ کو مطلی کا احساس ہونا جس میں اکثر آپ کو الٹی ہو جانا جس میں اکثر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ میدے پہ وزن محسوس ہونا ٹھیک ہے پیٹ میں بلکل اوپر کی طرف بیچ میں پین کی شکایت ہونا جسے اپی گیسٹرک پین کہا جاتا ہے بلکل پیٹ کے اوپر کی طرف سینٹر میں درد کی شکایت ہونا وہاں پر بھاری محسوس ہونا ٹھیک ہے وہاں پر کوئی ہلکی سی سوجن کا محسوس ہونا آپ کو گیس کی شکایت ہونا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈائیبیٹیک گیسٹروپیریسز کی علامات میں شامل ہیں پھر اس کے بعد زیابتیز کا جو مریض ہے اس کے علاوہ اس کو مزید کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں ایک نظام حازمہ میں کہ جو چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ ہیں اس میں شگر بڑھنے کی وجہ سے اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کی جو والس ہوتی ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ بڑی بھی شگر پورے جسم کو متاثر کرتی ہے یہ بات آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بڑی بھی شگر پورے جسم کو متاثر کر رہی ہے اور یہ باریک باریک نالیاں یہ جسم کے چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پورشنز جو کہ ہماری زندگی میں ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اتنا زیادہ ورڈ ہیں اور ہم کیوں ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو زیادہ کنسرن کرتے ہیں جبکہ یہ وہ تمام پرابلمز ہیں جو شاید ایک نون ڈائیبیٹک پیشنٹ کو بھی ہوتے ہوں گے ہم ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے اتنا زیادہ کنسرن کیوں ہیں تو دیکھیں جی ہم ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے کنسرن اس لیے ہیں زیادہ کہ یہ وہ تمام علامات یہ وہ تمام ڈیزیز ہیں اگر آپ اس کے شکار ہوئے ہیں تو آپ اپنی شگر کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے فور ایکزامپل آپ نے اپنا روٹین کی اماؤنٹ آپ نے کھا لیا آپ کو تو نہیں پتا کہ گیسٹرپریسز ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے آپ نے اپنا کھانا کھایا ہے بے شک آپ کو محسوس جو ہے وہ فلنس بھی ہو رہی ہے اب آپ نے اپنے طور پر انسلین لگا لی ہے یا انسلین لگا کے آپ نے کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے اب انسلین نے تو کام کرنا ہے کہ آپ کی شگر کو ڈاؤن کرنا ہے اور آپ اس کے ساتھ فوراں کھانا کھاتے ہیں اسی لیے کھاتے ہم کہ ہماری جو کاربو ہائیڈریٹ ہے وہ میچ کر جائیں اور جو گلوکوز ہم کھانے کے ذریعے لے رہے ہیں وہ لوور ڈاؤن ہو جائے کھانا آپ نے کھایا کھانا میدے میں پڑا ہوا ہے انسلین آپ نے سکن کے ذریعے لگائی ہے وہ چلی گئی ہے بلیڈ میں مزید شگر کو ڈاؤن کر دیتی ہے تو اس طرح کے مریض ہمارے پاس ہائپو گلائسیمیا کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے ان کی شگر کم ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسی نیروپیتی کی وجہ سے اوور ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے نسوں کی کھانا سٹمک سے جتنا آپ کھا رہے ہیں وہ جو ایک سلولی سلولی جا رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے that makes you ہائپر گلائسیمی آپ کی شگرز وہ بیلنس نہیں رکھتی ہے کبھی زیادہ کبھی کم تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ہم ایک زیادہ تیز کے مریض کے لیے اس لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلا اصول اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ بنائی ہے مجھے بہت بعض اوقات جب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میرے پاس بہت سارے فالوئرز ہوتے ہیں بہت سارے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ اویرنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جب تک جڑیں گے نہیں آپ اپنے ڈاکٹر کو بیٹھ کے وہ تمام علامات کا ذکر نہیں کریں گے آپ کی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی لوگ ادھر 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 پوچھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو میں ابھی بھی آپ کو جنرل ٹپس تو بتاؤں گی لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایک پیشنٹ ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اس کی ایج کیا ہے وہ کیا میڈیسنس لے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ضیابتیز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے جو دوائیاں آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں اور وہ آپ کے نظام حزمہ کو خراب کر رہی ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اسی لئے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پلیٹفورم ڈائیبیٹیز ٹیلی کیر کا پلیٹفورم آپ کی سہولت کے لئے بنایا گیا ہے آپ کے نہ صرف آویرنس دینے کے لئے بلکہ آپ مطلب میں سمجھتی ہوں آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ بہت زیادہ سہولت کے ساتھ آپ اپنے علامات کو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے اور اس چیز کو رابطہ جب ایک دفعہ جڑ جاتا ہے ایک مریض کا اور جب وہ ڈاکٹرز سے چار باتیں سمجھ لیتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی آدھی بیماری وہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ ایک بہت زیادہ اپنا ٹائم نکال کے ایک اپوائنمنٹ لیتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دیکھیں انفرچنیٹلی ہمارے پاس فیزیکل جو اوپیڈیز ہیں فیزیکل جو کلنیکس چل رہے ہیں اس میں ہمارے جو موترم ڈاکٹرز ہیں وہ ظاہر ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے ان کے پاس اتنا ٹائم وہ مینج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی اے ٹو زیٹ تمام باتوں کو سنیں سمجھیں اور اسس کریں ٹیک ہے کچھ ان کے اپنے تجربے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فوراں سے اس چیز کو پک کر لیتے ہیں لیکن ایک مریض کے لیے اپنے دل کی ہر بات کہنا اور جو اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ جب تک وہ بتا نہیں دیتا میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے ایک بیمار کی بیماری کو ٹھیک کرنے میں ٹیک ہے جی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کونسی ایسی ٹپس ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ زیابتیز کے ساتھ اپنا نظام حازمہ کو بہتر بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے دو باتیں کہی ہیں شگر کا بڑھنا اور مٹاپے کا بڑھنا وزن کا بڑھنا ان دو چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ ان دو چیزوں پر کابو پاتے ہیں تو آپ نے اپنی جو نظام حازمہ ہے جو پریشانیاں آپ کو ہو رہی ہیں جو ایسیڈٹی کی شکایت ہو رہی ہے جو بھی آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں اس میں آپ بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں اسیوز می اب سوال یہ ہے کہ شگرز کنٹرول کریں اب اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکساہبہ اتنی میری طبیعت خراب ہے کہ جو میں شگر کی دوائیاں کھا رہا وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی میں نے تو چھوڑ دی ہے پندرہ دین ہو گئے میں نے دوائیاں چھوڑ دی ہیں کیونکہ میں جب وہ دوا کھاتا تھا تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ برننگ ہوتی تھی بہت زیادہ تضابیت ہوتی تھی مجھے الٹی جیسا ہوتا تھا بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ آخر یہ جو مسائل ہیں یہ کس وجہ سے ہیں تو اگر آپ اپنی شگر کی دوائیاں کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے جو ہے وہ مسئلے مسائل نظام حازمہ کے زیادہ ہیں تو دیکھیں اس کے لیے پرٹیکلرلی کچھ میڈیسنس آتی ہیں جس کا ذکر میں ابھی سوشل میڈیا پہ تو نہیں کر سکتی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ہم انہیں ٹابلٹس لکھے دیتے ہیں جو باقاعدہ آپ کی گیسٹرو پریسز یعنی کہ جو فلنس کا احساس ہے یعنی کہ جو میدہ بلکل بند پڑا ہوا ہے اس کو کھولنے میں بہت ہی زیادہ رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب دوائیاں جاتی ہیں روٹین بیسس پہ تو بہت حد تک بہتری ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ کچھ تیزابیت کو کنٹرول کرنے کی دوائیاں آتی ہیں ہم اس کو بھی کچھ میڈیسنس کے ساتھ دیتے ہیں لیکن اسسمنٹ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ وزن کم کرنا وزن کم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ڈائیل پلان بنوانا ہے اور افورچنیٹلی ڈائیبیٹیز ٹیلی کیر پہ یہ سہولت بھی موجود ہے چوتھی چیز آپ نے جو ٹپ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے ورزش کو معمول بنا لینا ہے جب آپ ورزش کو معمول بناتے ہیں تو نہ صرف آپ کی شگر کنٹرول ہو رہی ہے نہ صرف آپ کی کیلوریز بڑھن ہو رہی ہیں بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو نظام حازمہ ہے اس کی جو سرکیولیشن ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے کھانے کے حوالے سے اگر میں بات کہوں کہ ایک زیابتیز کا مریض جو کہ نظام حازمہ اور ایسیڈیٹی اور فلنس کے احساس کے ساتھ ہے اس کو کچھ کھانے کی ایسی ٹپس ہیں جو فالو کرنی چاہیے اچھا ایسے مریضوں کو ہم سب سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا ایک ساتھ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ میں آپ کے میدے میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے آپ نے دن میں تین خوراکوں کے بجائے چھے خوراکیں کھانی ہے حصے کر دیا یہ ہماری زیابتیز کے پیشنٹس کو بھی ایک ہدایت ہوتی ہے کہ آپ اپنی میلز کو ڈیوائٹ کر دیں اس سے آپ کی شگر بھی ایک ساتھ نہیں بڑھتی ہے اور آپ کے جو میدے میں پرابلم ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے سیکنڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر ایک بڑے پرابلم آتا ہے کہ زیابتیز کے مریض کو ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھوسے والی گزہ کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو لیکن انفورچنیٹلی اگر آپ کو یہ گیسٹرپیریسز ڈیاغنوس ہوئی ہے اور فلنس کا احساس ہے اور آپ کے ڈاکٹر یا ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو پھر آپ نے یہ ریشے والی گزہوں سے یہ بھوسے والی گزہوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا پرہیس کرنا ہے اس کے ساتھ جب ہم آپ کو گیسٹرپیریسز کی میڈیسنز دیتے ہیں جب آپ بلکل پرفیکٹلی فائن ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ نوملی واپس اپنی شگر کی مینجمنٹ میں لے آئیں ریشے والی گزہ کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ چوکے سلولی حضم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم شگر کے پیشنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کھائیے کیونکہ جب آپ شگر لوڈڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کھانا جو بھی کھا رہے ہیں اس میں کارپ کوئنٹیٹی ہے وہ آہستہ آہستہ حضم ہوتی ہے لیکن جو مریض اس چیز کا شکار ہے پرابلم کا اس میں آلریڈی سلو ہو گیا پروسس تو ہم مزید اس کو سلو نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی چکنائی والی جو ہے وہ اپنے گزہ کا استعمال نہیں کرنا ہے چکنائی والی گزہ وہ آپ نے نہیں کھانی ہے کیونکہ چکنائی ہمیشہ آہستہ آہستہ حضم ہوتی ہے آپ کھانے میں اگر کارپو ہائیڈریٹ کھا رہے ہیں وہ تیزی سے حضم ہوتا ہے پروٹین کھا رہے ہیں تو وہ بھی تیزی سے حضم ہوتا ہے لیکن جو فیٹس ہیں وہ ہمیشہ سلولی سلولی حضم ہوتے ہیں اچھا جی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سبزیاں اگر آپ کو یہ والی شکایت موجود ہے تو کچھی سبزیاں کھانے سے اشتناب کریں جو ہم اکثر سیلیڈ میں کھا رہے تھے کیوں کیونکہ اس کے اندر فائبر زیادہ ہے ٹھیک ہے شگر کنٹرول کرنے کے لئے تو بیسٹ ہے لیکن گیسٹرو پیریسز اور فلنس والے جو پیشنٹ ہیں ان کے لئے یہ چیز سہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھی سبزیاں کھائیں کوشش کریں سبزیوں کو پکا کے استعمال کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو سوڈا والی ڈرنکس ہوتی ہیں ویسے تو زیابتیز کے مریض کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس پیئیں لیکن پھر بھی اگر وہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک میت ہے کہ ہمیں جو گیسز کی سمٹمز ہوتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ ایک میت یہ ہے کہ اس سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے وہ ایکچولی آپ کے مسئلے کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا فائبر ہو گیا جی آپ کے کچھ کوسٹنس ہیں اچھا جی آپ نے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو کہا چہل قدمی آپ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی چہل قدمی اپنے معمول میں اگین the very important thing اپنی شگرز کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے اچھا ایک سوال جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے توڑے سے آپ کے سوالات لے لیتے ہیں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ گیسٹرو پریسز یا یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ڈائیبیٹیز کے ساتھ جو نظام حازمہ کی اس کی ڈائیگنوزس کا کیا طریقہ ہے دیکھیں پہلے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہسٹری is very important ٹھیک ہے ایک مریض جب ڈائیبیٹولوجسٹ کے پاس جاتا ہے ہمارے پاس کبھاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس کی ہسٹری سے کلیر ہو جاتی ہیں ہمیں کچھ پرٹیکلرلی علامات مل جاتی ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے چونکہ اس کی شگر بھی کنٹرول نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ مٹابے کا بھی شکار ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کو یہ والے سمٹمز آ رہے ہیں تو ہم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو فورا سے جو ہے وہ میڈیسنز شروع کروا دیتے ہیں اور یہ والی ٹپس جو کہ ہم دیتے ہیں اور الحمدللہ پیشنٹس رکاور ہو جاتے ہیں لیکن اگر شگر بھی کنٹرول ہیں اور دائیبیٹیز نیرابتی ہوئی ہے لیکن گیسٹروپیریسز کی دائیگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ ایکس رے ہوتے ہیں جو کہ مطلب بیریم پلا کے جو ہے وہ ایکس رے کیے جاتے ہیں this is totally out of the topic ہے میں بہت زیادہ آپ کو کنفیوزن کا شکار کروں لیکن اس طرح سے کچھ ایکس رے ہوتے ہیں بیریم ایکس رے ہوتا ہے پھر ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ ریڈیو گرافیکل پروسیجورز ہوتے جن کے ذریعہ اگر پرٹیکلرلی آپ اس کو دیاگنوز کرنا چاہے کیونکہ سٹمک کا فنکشن آپ کو ایکچولی چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ فنکشن بلکل آپ کو جو ہے ایک لیکویٹ پلایا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے ایکس رے کروایا جاتا ہے تو بیریم ایکس رے ہوتا ہے اچھا جی ایک سوال جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ گیسٹوپریسز یا نظام حازمہ کے مسائل ریورسیبل ہوتے ہیں یا اس کی ہمیشہ دوائیاں استعمال کرنے پڑتی ہیں تو دیکھیں اگر آپ شگرز کنٹرول پہ لے آئیں گے اگر آپ ارلی ڈائیگنوزس ہو جائے گی آپ کی کہ بھئی یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ شگر بڑھنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے اور تھوڑا عرصہ جب آپ دوائیاں استعمال کریں گے کچھ ٹپس کو فالو کریں گے ورزش کو آپ ریگولر آئیز کر لیں گے آپ شگر اپنی کنٹرول رکھیں گے آپ موٹاپے پہ کنٹرول پا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ بلکل رکھو ہو سکتے ٹھیک ہے امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کی جو معلومات میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اڈ اپ ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کے کوئی بھی قویریز ہیں تو میں کمنٹ میں اس کا ویٹ کروں گی اور آپ جب بھی کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اللہ اس کا اپلائے دینے کی برپور کوشش کروں گی آہ سو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں فالو کر رہے ہوں گے جنہوں نے ہم ریسنٹ جوائن کیا ہے وہ یوٹیوب کے چینل پہ ہماری ڈائیویٹیز سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ڈائیویٹیز نیروپیتی کا سیشن جو ہے وہ ہوگیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ویک سے ہی انشاءاللہ کچھ دوسرے ٹاپکس لے کر آئیں اور آپ لوگوں کی سجیشن ہمیں اویٹ رہوں گی میں آپ کے لیے کہ آپ مجھے سجیشن دیں کہ کس ٹاپک کو آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو جتنا کے ساتھ جوڑ جائیے جب ایک پیشن ڈاکٹر کے ساتھ جوڑتا ہے آدھی بیماری اس کی وہیں ختم ہو جاتی ہے اس آخری جملے کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ